کل ایک ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا شہباز گل صاحب کی طرف سے تو اس پہ مکمل طور پر آپ سب کے نمائندگان جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ وہاں پہ بھی ہوں گے جیکم آباد میں ان سب کے علم میں ہے کہ اس وقت وہاں پہ ایک بہت بڑا ہسپٹل جیمز کے نام پہ جو چل رہا ہے جس کو کل شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے وہ آپ جا کر سب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انسٹیٹوشن ہے ہیلتھ کے لحاظ سے جہاں سب فیسلٹیز موجود ہیں جس ہسپٹل کے جس حصے کا وہ دورہ کر رہے تھے اور انہوں نے جس کا کلپ چلایا وہ مکمل طور پر فال نہیں ہے جزوی طور پر وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز یا کچھ پیشنٹ ضرور آتے ہیں لیکن باقی سب کو شفٹ کرا دیا گیا ہے جیمز میں اور پھر جو انہیں کہا گیا ڈاکٹرز کی طرف سے کہ اسی ویسلٹی میں جس ہسپٹل میں وہ موجود تھے کہ وہاں کوویٹ پیشنٹ کے لیے بھی ایک پروپر وارڈ بنایا گیا ہے اب وہاں پہ چلے وہ بھی انہوں نے وزٹ کرنا گوارہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو صرف یہ ایک شوشہ چھوڑنا تھا پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو دل کے امراض کا جو سینٹر بنا ہوا ہے جو وارڈ ہے وہ بلکل اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں وہاں پہ تو پروپر طریقے سے جیمز میں ن آئی سی وی ڈی کے تحت ایک پروپر یونٹ بنا ہوا ہے جس میں ہر طرح سے فیسلٹیز موجود ہیں دعوی بھی کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ آ کر آپ دیکھیں این آئی سی وی ڈی دیکھیں گمبرٹ ہاسپٹل آ کر دیکھیں ایس آئی یو ٹی کے یونٹ دیکھیں سائبر نائف کے ساتھ جہاں علاج ہو رہا ہے وہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ اس طرح کی جو فضول باتیں ہیں جس میں سچائی نہ ہو اور جوٹ کا انصر زیادہ ہو ان کو کم دکھائیں تو زیادہ بہتری ہوگی یہ بہت سارے اس طرح کے ہیں جو فتنہ فساد فطور شوشے اور اس طرح کے جوٹ اور جوٹ جو بولتے ہیں وہ بڑی ڈھٹائی سے بولتے ہیں اور ایک ماتھے پہ شکن تک ان کے نہیں آتی اور یہ وطیرہ ہے پی ٹی آئی کا شروع سے کہ وہ اس طرح کے جوٹ بورڈ بول کے انہوں نے دیکھیں پوری عوام کو مامو بنایا اور حکومت بنا لی اب جس جس بات کی وہ پہلے نفی کرتے تھے ان سب چیزوں کو اب وہ خودی کر رہے ہیں جو باتیں یہ دوسروں پہ اتراز کر رہے تھے ان کو پیپلز پارٹی پہ جو اتراز کرتے تھے پی ایم ایل این پہ جو اتراز کرتے تھے دیگر پولیٹیکل پارٹیز پہ جو اتراز کرتے تھے اب تو وہ اس میں پیش پیش ہیں